موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الرزاق اور الرازق کی شرح لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں اس اپیسوڈ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرزاق قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَثِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کا نام الرازق قرآن میں کہیں نہیں آیا ہوا ہے لیکن حدیث میں یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا ہے ایک صحیح حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں سننے ابی داود سننے تھیرمیزی سننے ابن ماجہ اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا کہ آپ ہمارے لئے چیزوں کی قیمت متعین کر دیئے وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک مرتبہ چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں غلص سعر علیہ اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہنگائی بڑھ گئی تھی چیزوں کی قیمت زیادہ ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں فقالوا یا رسول اللہ لو سعرت لنا تو صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ہمارے لئے قیمتوں کی تعین فرما دیتے چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیتے تو اس طرح سے مہنگائی کی ہمیں مار نہیں جھیلنی پڑتی اور اس طرح سے لوگ منمانی قیمتیں نہیں لگاتے کاش آپ ہمارے لئے قیمتیں متعین کر دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کی بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے وہی قابض ہے وہی چیزوں کو کھلنے والا فیلانے والا ہے رزق کو تنگ کرنے والا رزق میں کشادگی دینے والا وہی ہے دنیا میں یہ جو قیمتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی در حقیقت یہ قیمتیں اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہوتی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ میں ملاقات کروں اللہ تعالی سے میں اللہ تعالی سے ملوں اس حال میں کہ کوئی بھی شخص مجھ سے کسی بھی خون یا مال کے معاملے میں کوئی مطالبہ نہ کرے کسی کا میرے اوپر کوئی مطالبہ نہ ہو اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام الرازی قایا ہوا ہے یہاں ہمارا مقصد اس حدیث کی شرح کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد اس حدیث کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام الرازیق صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام الرزاق یہ بھی ثابت ہے اور الرازیق یہ بھی ثابت ہے الرزاق قرآن میں آیا ہوا ہے اور الرازیق صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ دو نام الرزاق اور الرازیق ان دونوں میں ایک ہی صفت پائی جاتی ہے وہ صفت ہے رزق دینے والا ان دونوں کا معنی یہی ہے فرق صرف یہ ہے تھوڑا سا کہ عربی دبان کے لحاظ سے الرزق مبالغے کا سغا ہے اور الرازق اسم فائل کا سغا ہے الرزق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت رزق دینے والا اور الرازق کا معنی ہے رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام ایک ہی صفت پر دلالت کرتے ہیں وہ صفت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساری مخلوقات اپنی ساری مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس روح زمین پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو یعنی سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کے رزق کا ذمہ دار ہے اور وہی سارے انسانوں کو رزق دیتا ہے سارے ہیوانوں کو رزق دیتا ہے سارے جانوروں کو رزق دیتا ہے سارے پرندوں کو رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ساری مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور وہی سب کو رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق دینے کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کو قرآن میں بہت سارے مقام پر ذکر کیا ہے اور ان سارے مقامات کو جب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت کا تذکرہ دو موقعوں پر خاص طریقے سے کیا ہے ایک تو موقع ہوتا ہے اپنے بندوں پر اپنے اس فضل کو بیان کرنا یعنی امتنان کا پہلو ہوتا ہے یہ پہلو ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے اس کی مخلوقات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اپنے رزق سے نوازہ ہے اور سب کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا کہ یقیناً ہم نے انسانوں کو عزت بخشی ہے بنی آدم کو آدم کی اولاد کو انسانوں کو ہم نے عزت بخشی ہے اور ہم ہی ہیں جو ان کو خشکی کے راستے بھی اور سمندر کے راستے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتے ہیں یہ انتظام ہم نے کیا ہے اللہ تعالی نے اپنا فضل بیان کیا کہ ہم نے اپنے بندوں پر یہ فضل کیا ہے سارے انسانوں پر یہ فضل کیا ہے اور فضل کیا ہے وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں امدہ رزق دیا ہے ہم نے ان کو رزق دیا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے ان بنی آدم کو ان انسانوں کو بہت سی مخلوقات پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے رکھی ہے یہ مقام مقام امتنان ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے فضل کا ذکر کیا ہے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے اور اس سیاق میں اور اس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالی نے اپنے رازق ہونے اور رزق کی کفالت اور رزق کی ذمہ داری لینے کی بات کہی ہے دوسرا جو موقع ہوتا ہے اللہ تعالی نے جس موقع سے اپنی اس صفت کا خاص طریقے سے ذکر کیا ہے وہ موقع ہے بندوں کو ایک اللہ کی طرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کا بندوں کو خرچ پر اُبھارنے کا یعنی جس میں ایک حکم ہوتا ہے ایک دعوت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے بندوں سے طلب کیا جاتا ہے اے اللہ کے بندوں اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تمہارا رازق ہے تو تم اس اللہ کی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایہا الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماع بناء وانزل من السماع ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم کہ اے انسانوں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی یہ صرف مومنین یا مسلمانوں کے لئے نہیں ہے کہا گیا اے انسانوں اس اللہ کی عبادت کرو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم متقیب بن جاؤ تاکہ تم پریزگار بن جاؤ جس ذات نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا جس نے تمہارے لئے زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے تمہارے لئے آسمان سے بارش نازل فرمائی ہے اور آسمان سے بارش نازل فرما کر کے تمہارے لئے رزق کا سامان کیا ہے تو رزق کا سامان تمہارے لئے کیا ہے جب رازق وہی ہے رزق دینے والا وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے تم عبادت بھی اسی کی کرو تو اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمانوالو خرچ کرو خرچ کرو اس میں سے جو کی ہم نے امدہ چیزیں تم کو دے رکھی ہیں ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی بیوشرا ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آنے والی ہے یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کرو یہ خرچ کرنے کی ہدایت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت یعنی رزق دینے کی صفت رزق کی ذمہ داری لینے کی صفت کا تذکرہ دو مقام پر کیا ہے ایک تو مقام ہوتا ہے مقام امتنان یعنی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو اپنے احسانات کو اپنے فضل کو گناتا ہے اور دوسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو بیان کر کے بندوں سے صرف اس اللہ کی عبادت کرنے کو طلب کرتا ہے یا بندوں سے یہ طلب کرتا ہے کہ اللہ کا یہ رزق اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام الرزاق الرازق جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رزق دینے کی صفت پائی جاتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رزق دو قسمہ کا ہے ایک کو رزق عبدان کہتے ہیں رزق العبدان یعنی بدن کی جو ضرورت ہے انسان کے بدن کی جو ضرورت ہے جسم کی جو ضرورت ہے مخلوقات کے جسم کی جو ضرورت ہے چاہے چوپائے ہوں چاہے پرندے ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کو رزق کی ضرورت ہے ان کے جسم کی ضرورت کے لیے جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے رزق عبدان کہا جاتا ہے یعنی جسم کا رزق اور یہی ظاہری رزق ہے جس رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھی دیتا ہے جن بندوں سے وہ رازی ہے اور اپنے ان بندوں کو بھی دیتا ہے جن سے وہ رازی نہیں ہے یعنی تمام انسانوں کو یہ رزق ملتا ہے چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی برا ہو چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو یا اس کا انکار کرنے والا ہو چاہے کوئی موحید ہو تنہا اللہ کو ماننے والا یا کوئی شخص مشرک ہو کافر ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو اللہ تعالی یہ رزق سب کو دیتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی الرزاق ہے الرازق ہے اور یہ رزق اللہ تعالی ہر ایک کو دیتا ہے کسی کے رزق میں اس وجہ سے کمی نہیں آتی کہ اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ تعالی کا انکار کرتا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو اور بھی زیادہ دیتا ہے جو بندے اللہ کا انکار کرتے ہیں جو بندے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جو کافر ہیں مشرک ہیں اگر دیکھیں تو دنیا کارس کا ان کے پاس بہت زیادہ ہے یہاں تک کی بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں نیک بندے ہیں ان کو تو بڑی تنگی ہے رزق کی بڑی تنگی محسوس کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کا رزق ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے جو اللہ تعالی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں کافر اور مشرک ہیں اللہ تعالی نے ان کو رزق خوب دے رکھا ہے اگر دنیا میں آپ بڑے بڑے مالداروں کی فیرست دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو زیادہ تر ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے اللہ تعالی کے نیک بندے آپ کو اس میں نظر نہیں آئیں گے یہ اللہ تعالی کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے رزق کا نظام رکھا ہے کہ اللہ تعالی اپنا رزق جو رزق عبدان ہے جو ایک جسم کی ضرورت ہے اللہ تعالی یہ رزق سب کو دیتا ہے اور اس رزق کی کشادگی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس بندے سے راضی بھی ہے بعض مرتبہ لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی اس غلط فہمی کا بھی ذکر کیا ہے اپنے رسول کی زبانی لوگوں کے لیے یہ پیغام کہلوایا بھی کہ قل ان ربی یبسط الرزق لما یشاؤ و یقدر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یہ تو رب کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے رزق کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے لیکن بدن کے اس رزق کو مہیا کرنا اور یہ رزق عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی دلیل نہیں اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے اس طریقے سے کبھی رزق زیادہ دے کر کے آزماتا ہے کبھی رزق میں تنگی پیدا کر کے آزماتا ہے یہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش آزمائش کا ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اسے آزماتا ہے اور آزمانے کے لیے اللہ تعالی اس پر اپنے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے کثرت سے اسے نعمتیں آتا کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت افضائی کر دی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے اسی لیے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہونچا مقام دے دیا ہے میری عزت افضائی کر دی ہے اور جب اللہ تعالی اپنے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ظلیل کر دیا ہرگز نہیں رزق کی تنگی اس بات کی دلیل نہیں اللہ تعالی اس بندے کو پسند نہیں کرتا اور رزق میں کشادگی بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پسند کرتا ہے یا اس بندے سے راضی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے لیے جو بندے اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر رزق کا انتظام کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے انشاءاللہ رزق کی دوسری قسمہ میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی لیکن دنیا میں رزق عبدان کے تعلق سے جسم کے رزق کے تعلق سے جو اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اس کے لحاظ سے جو رزق میں کشادگی اور تنگی ہو کرتا ہے کبھی بھی یہ کشادگی اور تنگی ایمان کے پیمانے سے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے نیکی کے پیمانے سے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے بڑا تحجب ہوتا ہے ہمارے بعض بھائیوں سے مومن بھائیوں سے جو نیک ہیں تقوی شعار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نام الرزاق اور الرازق پر صحیح ایمان یا اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں جو باتیں انہیں نہیں کہنی چاہیے جیسے ہمارے بھائی نے ایک مرتبہ اپنے ایک رشتدار کے یہاں جب گئے ان کی دکان پر گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رشتدار کو خوب نواز رکھا تھا گئے دیکھا کہ میرے یہ رشتدار تو بڑی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں اور اللہ نے خوب نعمتوں سے ان کو نواز رکھا ہے نماز روزے کی پابندی نہیں کر دے لیکن اللہ تعالی نے خوب نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور یہ بیچارے جو گئے ہوئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت دے رکھی ہے رزق بھی مل رہا ہے لیکن تھوڑی تنگی ہے تنگی کے ساتھ گزارہ ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز روزہ نہیں کرتے پھر بھی اللہ تعالی نے آپ کو اتنا دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیا ہے نہیں کبھی یہ بات زبان سے نہیں آنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو رزق دیتا ہے اور جس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے رزق کسی کی اتعاد کے لحاظ سے اور اس کی نافرمانی کے لحاظ سے نہیں رکھا ہے رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی کا اپنا ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اللہ تعالی اگر رزق میں کشادگی کرتا ہے تو بھی آزمائش کے لیے کرتا ہے اگر تنگی کرتا ہے تو بھی آزمائش کے لیے کرتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے اللہ تعالی لیتا ہے تب بھی آزماتا ہے پوری زندگی انسان کی اسی آزمائش کے دور سے گزرتی ہے اس سسلے میں دوسری جو قسم ہے اس کو رزق قلوب کہتے ہیں یعنی دل کا رزق دل کے اس رزق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے ایمان کا رزق دیتا ہے صحیح علم کا رزق دیتا ہے صحیح صلاحیت کا رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسا رزق دے رہا ہے جو رزق اس کے دل سے متعلق ہے جو ایمان سے متعلق ہے اور رزق اللہ تعالی اسے دے رہا ہے یہ خاص رزق ہے جو مومنین کو ملتا ہے اور یہ رزق اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی بندے سے راضی ہے اللہ تعالی جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے ایمان اور عمل صالح کی توفیق دیتا ہے اور اسے ایمان پر جماتا ہے عمل صالح پر جماتا ہے اور اسے نیک اور صالح بناتا ہے یہ رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے لیکن یہ دل کا رزق ہے دل کی غزہ ہے دل کو جو غزہ ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غزہ مل رہی ہے دل کو دل کو جو رزق مل رہا ہے اس رزق کے نتیجے میں انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ایک اللہ کو ماننے والا اس کی اطاعت کرنے والا اس کی فرما برداری کرنے والا بنتا ہے یہ خاص رزق ہے یہ اہم رزق ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس رزق سے نوازہ ہے تو میرے بھائیو یہ بڑی اہم چیز ہے ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا کے اس رزق کے ساتھ ساتھ بدن کے اس رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بھی رزق دے اس کے دل کو بھی غزہ دے اور دل کی غزہ جو ایمان اور عمل صالح کی توفیق کی شکل میں ہے اللہ تبارک و تعالی اسے وہ رزق دے اور اس رزق سے نوازے اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا کیجئے اور اب ہم اپنے محترم ناظرین کو یہ بات یاد دلا دیں یقیناً آپ کو شوق ہوگا کہ اور اسے آگے بڑھایا جائے اس لئے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں انہی دو ناموں کے تعلق سے مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب دیちقے کھیکer سامنے پیش لائے یہ powiedz Burke